موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردی انیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر سی او ای ٹی یو جی دوہزار چوبیس ریجسٹیشن کی آخری تاریخ میں توسیق یو جی سی نے آن لائن کورسز کے لیے اسی یونیورسٹیوں کی فہرست کی جاری اور سی بی ایسی نے بیس اسکولوں کی شنافتی منصور اور اب خبروں کی تفصیل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے سی ایو ای ٹی یو جی دوہزار چوبیس ریجسٹیشن کی آخری تاریخ میں توسیق کا اعلان کیا ہے یو جی سی چیئرمین ایم جگدیش کمان نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اس کا اعلان کیا اب طلبہ سی او ای ٹی یو جی دوہزار چوبیس کے لیے اکتیس مارچ تک آن لائن ریجسٹیشن کر سکتے ہیں جبکہ ایڈمٹ کارڈ مائی کے دوسرے ہفتے میں جاری کیا جائیں گے اور داخلہ امتحان ملک بھر میں پندرہ مائی سے اکتیس مائی تک منقض ہوں گے یونیسٹی گرانٹس کمیشن نے فاصلاتی طرز پروگرام پیش کرنے کے لیے تسلیم شدہ آلہ تعلیمی اداروں کی ایک جامع فہرست تیار کی ہے فہرست میں کل اسی یونیسٹیاں شامل ہیں تعلیمی سیشن فروری دوہزار چوبیس کے لیے او ڈی ایل اور آن لائن پروگراموں میں داخلے کی آخری تاریخ اکتیس مارچ دوہزار چوبیس مقرر کی گئی ہے اداروں کے پاس یو جی سی ڈیب ویب پورٹل پر طلبہ کے داخلوں کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لیے پندرہ اپریل دوہزار چوبیس تک کا وقت دیا گیا ہے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے فرضی طلبہ اور نااہل امیدواروں کو داخلہ دینے پر دہلی کے پانچ اسکولوں سمیت بیس اسکولوں کی شناخت منسوخ کر دی ہے بورڈ کے سیکریٹری ہیمانشو گپتہ نے یہ جان کری دی بورڈ نے تین اسکولوں کے گریڈ لیول کو بھی کم کیا ہے ہیمانشو گپتہ نے کہا کہ ملک بھر کے سی بی ایس سی اسکولوں میں کیے گئے ایک اچانک معاینے کے دوران معلومات حاصل ہوئی مکمل تحقیقات کے بعد بیس اسکولوں کی شناخت منسوخ کرنے اور تین کے گریڈ نیچے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے غیر منسلک اسکولوں میں سے پانچ دہلی میں تین اتر پردیش میں دو کیرلا راجستان چھتیزگڑ اور مہاراست میں اور ایک ایک جمعو و کشمیر اترہ کند آسام اور مد پردیش میں ہیں ڈاؤن گریڈ اسکولوں میں دہلی پنجاب اور آسام کے اسکول شامل ہیں نیشنل میڈیکل کانسل نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ پی جی دوہزار چوبیس امتحان تائیس جون کو منقد ہوگا اور نتائج کا اعلان پندرہ جولائی کو کیا جائے گا عام انتخابات کے پیش نظر تاریخوں پر نظر سانی کی گئی ہے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایڈوکیشن بورڈ کی جانب سے منقدہ اجلاس میں نیشنل میڈیکل کمیشن کے ساتھ میڈیکل کانسلنگ کمیٹی ڈائریکٹریٹ جنرل برائے ہیل سائنس اور نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن فور میڈیکل سائنسز نے نیٹ پی جی دوہزار چوبیس کے نقاط کے لیے اعلان کیا اب نئی تاریخوں کے مطابق کانسلنگ پانچ اگست سے پندرہ اکٹوبر تک کی جائے گی تعلیمیشن کا سولہ ستمبر سے آغاز ہوگا کلاسز میں منسلک ہونے کی آخری تاریخ اکتیس اکتوبر دوہزار چوبیس رکھی گئی ہے نیٹ پی جی دوہزار چوبیس کے اہل ہونے کے لیے امیدواروں کو اپنی انٹرنشپ کی مدد پندرہ اگست دوہزار چوبیس تک مکمل کرنی ہوگی الہاباد ہائی کورٹ کی لکنو بنچ نے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ دوہزار چار کو غیر آئینی قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ سیکلورزم کے اصول کے خلاف ہے جبکہ سیکلورزم آئین کے بنیادی دھانچے کا حصہ ہے عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو فوری طور پر بنیادی تعلیمی نظام میں شامل کیا جائے حکومت کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ چھے سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو تسلیم شدہ اداروں میں داخلے سے محروم نہ رکھا جائے جسٹس ویویکس چودری اور جسٹس سبحاش ویدیارتی کی ڈیویزن بنچ نے عرضی گزار انشومن سنگر آٹھور اور پانچ دگر کی عرضیوں پر یہ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے یو پی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ان طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں جگہ دی جائے اور انہیں تعلیم کے مرکزی ادارے سے جوڑا جائے بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ نے تیلنگانہ ریاست پالی ٹیکنیک کومن انٹرنس ٹیسٹ دوہزار چوبیس کی تاریخ پر نظر سانی کا اعلان کیا ہے اس بی ٹی نے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر مختلف ڈیپلومہ کورسز میں شرکت کے لیے پالی سیٹ امتحان سترہ مائی کے بجائے چوبیس مائی کو منقد ہوگا بغیر جرمانے کے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ بائیس اپریل مقرر کی گئی ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہارٹی سمر انٹرنشپ پروگراموں کے لیے درخواستیں طلب کر رہا ہے آئی ایٹی گوہارٹی میں سمر انٹرنشپ ادارے کے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں دستیاب ہے یہ انٹرنشپ پندرہ مائی سے پندرہ جولائی تک ہوگی امیدواروں کو اپنے متعلقہ شعبے کے مطالعہ کورس میں ریسرچ سپروائزر کا انتخاب کرنا ہوگا سمر انٹرن کا انتخاب فیکلٹی ممبران کریں گے گرمیوں کے انٹرنشپ کے لیے انٹرن سے کوئی فیس نہیں لے جائے گی تاہم رہائش اور مس کی سہولت آئی ایٹی گوہارٹی کی طرف سے معمولی چارج کے ساتھ فراہم کی جائے گی انٹرنشپ کے لیے ریسٹر کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ ہے مزید تفصیلات اور درخواست داخل کرنے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر سی او ایچی یو جی دوہزار چوبیس ریسٹیشن کی آخری تاریخ میں توسیع یو جی سی نے آن لائن کورسز کے لیے اسی یونیورسٹیوں کی فیرست کی جاری اور سی بی ایسی نے بیس اسکولوں کی شنافت کی ملصور آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب